ہلو جی اسلام علیکم میں یہ جو فیملیا ہے ہم آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل اٹس ہادرا آج میں آپ سب کے لیے پیار سا حسین سا یہ ری بی کائے میک اپ لک لے کر آئی ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی گی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے سپولی لینی ہے اپنے آئی بروز کو نیچے کی طرف کام کرنا ہے اپنے آئی بروز کو فیل کرنا شروع کرنا ہے میں ہاں پہ آئی بروز کو فیل کرنے کے لیے ٹو شیٹز یوز کر رہی ہوں ایک میں نے بلیک کیا ہے اور ایک میں نے براؤن شیٹ یوز کیا ہے ٹھیک ہے ان دوروں کا آپس میں مکس کر کے میں اس سے اپنے آئی بروز کو فیل کر لوں گی پھر ہم نے سپولی لینی ہے اور اپنی ہر سکوپر کی طرف کام کرنا ہے اپنے نیچے سے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے آپ لوگوں کو موٹی پسند ہے جیسے شیئر پسند ہے آپ لوگ بنا سکتے ہیں پھر آپ لوگوں نے زیادہ ڈالک نہیں کرنی وہ اور لگتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے برش میں پروڈکٹ رہ جائے گا اسے میں اپنے آئی بروز پہ پھل کر لوں گی دنس پولی سے کام کر لوں گی اور اس کے بعد جیئے میرسن کی فاؤنڈیشن انشیر ڈیرو ون جو کہ میری فیورٹ فاؤنڈیشن ہے اسے سب سے پہلے میں اپنے فیس پہ پلائے کر لوں گی سب سے پہلے آپ لوگوں نے موشن رہزر اپنی سکن پہ لازمی کر لگانا ہے سکن کو پرپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور میرے لنزز پہلے ہی ویر کر لیے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فاؤنڈیشن جو بہت نائسلی بلند ہو جاتی ہے کو اس کو اتنی مشکل پیش نہیں آتی بلند کرنے میں ٹھیک ہے ایزی تو بلند ہے اس کے بعد یہاں پہ مسروس کا کنسیلر لوں گی ان شیئر فیر اور اس سے میں اپنی آئی بروز کو نیٹ کر لوں گی ٹھیک ہے مجھے لائٹ بڑک آج کی لک میں کنسیلر چاہیے تھا اس لئے میں نے یہ بہت کنسیلر یوز کیا یہ لک بہت ایزی ہے صرف میرا ٹو شیئرز کے ساتھ یہ لک کیریئٹ کی ہے اور امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت 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 زیادہ پسند آنے والی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کنسیلر لے کر میں نے اس کو اپنی پوری لٹ پر نگا لیا تھا اور پھر میں نے ایک فلفی سا بلینڈنگ برش لیا اور اس سے میں نے اپنے کنسیلر کو بلینڈ کر لیا تھا دن میں آپ پہ کرسٹین کا لوس پاورڈر یوز کر رہی ہوں اس سے میں اپنی آئی کو سیٹ کر لوں گی اچھی طرح سے تاکہ کوئی بھی کریزس نہ پڑے اچھا کنسیلر کو اچھی طرح آپ سیٹ کر لیں اچھا اس کے بعد میں بیٹی گلیز کی پیلٹ میں سے میں نے وائٹ شیمر شیرٹ کی لیا ہے اور اس کو جو ہے میں اپنی براؤ بان پر لگا کے اپنی براؤ بان کو ہائلائٹ کر لوں گی اس کے بعد میں نے لی تھی کرسٹین کی کنٹور پیلٹ انچیلر سیرو تھری اس میں سے جو ڈارک شیرٹ تھا اسے میں نے بلینڈنگ برش پہ لیا ہے اور اسے میں اپنی کریز پہ بلینڈ کر لوں گی آپ لوگ کی آئی میک اپ کرنے میں سب سے مین چیز ہوتی ہے بلینڈنگ آپ لوگ کی بلینڈنگ بہت زیادہ اچھی ہونے چاہیے آپ لوگ کی بلینڈنگ اچھی ہوگی تو آپ کا میک اپ خود با خود اچھا لے گا اچھا یہاں پہ میں نے وہ شیرٹ پہلے میں نے بلینڈ کیا اس کے بعد میں تھوڑا سا اور لیا مجھے تھوڑا سا لائٹ شیرٹ لگ رہا تھا ٹھیک ہے اور میں نے تھوڑا سا اور شیرٹ لے کر اس کو میں نے اپنی کریز میں اچھی طرح سے بلینڈ کر گیا پھر اس کے بعد میں نے ایک برش لیا اس پہ میں نے بلیک شیرٹ لیا تھا اور اس بلیک شیرٹ کو میں نے اپنی آٹر بھی پہ لگتا گیا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ کی بلینڈنگ پھر آ جاتی ہے کہ بلینڈنگ اچھی ہوگی تو آپ لوگ کا میک اپ بہت اچھا ہوگا اور جتنی پریکٹیس ہو سکے کریں آپ لوگ بھی اچھا میک اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے رومانٹک آئی شیرٹ میں سے میں نے ایک شیرٹ لیا تھا اور میں نے اس شیرٹ کو جو ہے میں نے اپنی ہاف لیٹ پہ اپلائے کیا ہے ٹھیک ہے چھوٹو سا فلائٹ برش لے لیں اور اس سے میں نے اپنی ہاف لیٹ پہ جو ہے اپلائے کر لیا تھا اس کے علاوہ جی آپ نے مجھے انسٹرگرام پہ فالو کرنا نہیں بھولنا میں لنکھ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور یہاں پہ میں لائنر لکھا رہی ہوں لائنر جو ہے گلائمروس پیس کا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے بہت ہی جٹ بلیک اور مزے کا لائنر ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سے خراب بھی ہو جاتا تو یہ ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے یہ بلکہ بھی پھیلتا نہیں ہے پر ہاں آپ نے اس کو ڈرائے ضرور کرنا ہے ورنہ آپ لوگ جب لٹ پہ لگائیں گے تو اپر دیکھیں گے کہ یہ پھیل بھی سکتا ہے آج لائنر بھی پوپر اسے ویڈیو میں نظر آیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی آج کے آپ نے پہلے ایک لائن کیریٹ کر لینی ہے جہاں پہ آپ کی آئی کا کورنر ہے اس کے بعد آپ نے اوپر سے اپنی انر کورنر جو ہے اس کو ملا لینا ہے آپ نے فیل کر لینا ہے پھر میں اپنی جو ہے آئی لیشز کے ساتھ سا جسٹ ایک لائن جو ہے وہ ڈرائے کر رہی ہوں پھر ڈرو کرتے کرتے گلتی سے جائے دردر ہو جاتا ہے پھر لائنر موٹا مجھے کرنا پڑا تھا اچھا اس کے بعد میں نے جو ہے یہ انر کورنر بنا لیا تھا اور یہ اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا چلا بہت ہی اچھا یہ لائنر ہے اگر آپ لوگ سہیتنا یوز کریں تو اچھا اس کے بعد جی میں نے ریواز یوکے کا کاجل لیا ہے یہ میرا فیورٹ کاجل ہے جڈ بلیک ہے اور یہ بلکل بھی پھیلتا نہیں ہے ٹورٹی فور ہرس تک سٹے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے پھر سے لائنر لیا اور ہاف آئی پہ میں نے کہا ہاف انڈر آئی پہ میں نے کہا چلا بایا ٹھیک ہے اور اپنی لور لیش سے تھوڑے سے نیچے کی جانب میں ایک لائن کریئٹ کر لوں گی تاکہ اس سے جو ہوگا ہماری آنگ بھڑی بھڑی لگے گی بہت زیادہ اور جن کی چھوٹی آئیز ہیں ان کے لئے بیسٹ وی ہے اس کے بعد ایک وائٹ کاجل لے لیں پینسل لے لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اور اسے اس خالی جگہ پہ فل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک گولڈن سا گلیٹر لے رہی ہوں جسٹ آپ نے ٹیچ کرنا ہے آپ نے ایک پورا گلیٹر نہیں لگانا آپ نے جسٹ ایسے کرنا ہے کہ آپ کا جو آئی ہیں وہ ایک خوبصورت سے لک آج رہی یہاں پہ میں نے مسکارا پلائے کر لیا تھا بر بر کے دن میں یہاں پہ لیشز اپلائے کروں گی لیشز اپلائے کرنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں آتی تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا میں اس کی ایک الگ سے سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گی ٹھیک ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے پھرکٹس کریں گے تو سب کچھ کرنا ایسی ہے اور سب کچھ ہو بھی جاتا ہے ٹھیک ہے لیشز لیں اس کو سینٹر میں رکھیں آوٹر سے سٹرک کریں اینر کارنٹ سے سٹرک کریں اور ہو گیا یہ تھی جی میری فائنل لک امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کے ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی کہ میری ویڈیو اچھی لگی گا تو میرے چین کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں لائک ضرور کریں اب میں آپ سے ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ